اسلام علیکم guys welcome back to my youtube channel ohori hondi roti vlog زمید کرتے ہیں کہ آپ سب لوگ ٹھیک ہوں گے آپ کی دعوں کے ویڈا سے الحمدللہ سب بھی ایک دم ٹھیک ہیں آج پھر سے ہم آپ کے لئے بہت مزدار سی ریسپی لے کر حاضر ہو گئے ہیں چکن چاومین کی ریسپی آئیں دیکھیں کس طرح بنائی جاتی ہے اور اس کے لئے میکن کن چیزوں کی ضرورت ہوگی ہم نے یہاں پر پہلے لے لیا ہے 500 گرام ہم نے یہاں پر بونلس چکن لے لیا ہے بریسٹ کا پیس دیا تھا آدھا کلو اس کو ہم نے اس طرح سے سلائسز میں خود ہی کٹ کر لیا ہے اس طرح سے جولین کٹ ہم نے کرنا ہے لمبائی میں ہم نے اسے کٹ کر لینا ہے آپ چاہیں تو کیوز میں بھی کٹ کر سکتے ہیں اس کے بعد ہم نے یہاں پر لے لیا ہے ایک کیپسکم اس کو ہم نے باریک باریک سلائس میں کٹ کر لیا ہے ایک ہم نے یہاں پر پیاز لے لیا ہے اس کو بھی ہم نے سلائس میں کٹ کر لیا ہے یہ ایک کیبج تھی پتہ گو بھی اس کو بھی ہم نے باریک باریک سلائس میں کٹ کر لیا ہے اسی کے ساتھ ہم نے یہاں پر ایک گاجر لے لی ہے اس کو بھی ہم نے اس طرح سے سلائس میں کٹ کر لینا ہے ہم نے یہ جولین کٹ کیا ہے سارے جو ویجیٹیبلز ہیں ان کو ہم نے جولین کٹ میں کٹ کیا ہے ہم نے یہاں پر چاومن زیادہ کونٹیٹی کی بنانی تھی اس لئے ہم نے یہاں پر دو پیکٹس لے لیے تھے نوڈلز کے ان کو ہم نے اس طرح سے اُبال لیا تھا ہم نے تھوڑا سا نمک اور آئل ڈال کر ان کو اوبال لیا تھا اوبالنے کے بعد ہم نے اس کو ایک سائٹ پر رکھ دینا ہے چھان کر اور پھر ہم نے یہاں پر ایک کڑھائی لے لی ہے اس کے اندر ہم شامل کر رہے ہیں جی آئل تقریباً 3 سے 4 ٹیبل سپون ہم نے اس کے اندر آئل شامل کیا ہے آئل زیادہ استعمال نہیں کرنا نہیں تو چامن پکنے کے بعد اس کے اندر بہت زیادہ آئل ہو جائے گا اس کے اندر آئل بالکل کم استعمال ہوتا ہے ہم نے تقریباً 4 ٹیبل سپون کے قریب اس کے اندر آئل شامل کر دیا ہے اسی حساب سے ہم نے اس کے اندر ایک ٹیبل سپون بھر کر گارلک پیسٹ ہم نے اس کے اندر شامل کر دیا ہے اس کو ہم نے اچھی طرح سے کوک کر لینا ہے جب تو اس کی سمیل ہے وہ ختم نہیں ہو جاتی اور اس کا جو کلر ہے وہ چینج نہیں ہو جاتا تب تک ہم نے اس کو اس طرح سے ہی چمچ چلاتے ہوئے کوک کر لینا ہے اور یہ دیکھیں جی یہاں پر اس کا کلر چینج ہونے شروع ہو گیا ہے جیسے ہی اس کا کلر گولڈن براؤن ہوگا پھر ہم اس کے اندر شامل کر دیں گے چکن اور یہ دیکھیں جی یہاں پر جس کا کلر ہے وہ گولڈن براؤن ہو گیا ہے تو اب ہم اس کے اندر چکن شامل کر دیں گے جس کو ہم نے کٹ کر کے رکھا ہوا تھا پھر ہم نے اس کے اندر یہاں پر چکن شامل کر دینا ہے جسے ہم نے کٹ کر کے رکھا ہوا تھا سارا چکن ہم نے اس کے اندر شامل کر دینا ہے یہ ہم نے تقریباً آدھا کلو چکن لے لیا تھا بریسٹ کا پورا پیس تھا اس کو ہم نے اس طرح سے کٹ کر لیا تھا ہم نے یہ اس کے اندر شامل کر دیا ہے اور اس سے اچھی طرح سے ہم نے کک کر لینا ہے جب تک جس کا کلر ہے وہ چینج نہیں ہو جاتا یہاں پر آپ چکن کی اور سبزر کے کونٹیٹی اپنے ذائقی کے حساب سے کمیہ زیادہ کر سکتے ہیں آپ کو جتنی زیادہ ویجیٹیبلز اچھی لگتی ہیں آپ اتنی ہی اس کے کونٹیٹی بڑھا سکتے ہیں اور چکن کی کونٹیٹی بھی آپ اپنے ٹیسٹ کے حساب سے کمیہ زیادہ کر سکتے ہیں اس کے بعد یہاں پر دیکھیں چکن کو ہم نے اچھ طرح سے کک کر لیا ہے اس کا کلر بھی چینج ہو گیا ہے اور چکن نے جو اپنا پانی ہے وہ بھی چھوڑ دیا ہے تو اب اس پوائنٹ پر ہم اس کے اندر شامل کرنا شروع کریں گے جی ویجیٹیبلز پہلے ہم اس کے اندر شامل کریں گے گاجر کیونکہ گاجر جو ہے وہ تھوڑا گلنے میں ٹائم لیتی ہے پکنے میں تھوڑا سا ٹائم لیتی ہے اسی لئے ہم پہلے گاجر اس کے اندر شامل کریں گے اس کے بعد ہم اس کے اندر باقی جو ویجیٹیبلز ہیں وہ ون بائی وان ہم اس کے اندر شامل کرتے جائیں گے یہاں پر ہم نے پہلے گاجر شامل کر دی ہے اس کو ہم نے اچھی طرح سے کک کر لینا ہے تقریباً دو سے تین منٹ ہم نے اس کو اسی طرح سے مکس کرتے ہوئے میڈیوم فلیم پر ہم اسے کک کریں گے تاکہ جو گاجر ہے وہ اچھی طرح سے ٹائم لیتی ہے اچھی طرح سے گل جائے اور یہ دیکھیں جی یہاں پر گاجر کو پکتے ہوئے تقریباً دو سے تین منٹ ہو گئے تھے تو اب ہم اس کے اندر شامل کریں گے جی کیپسکم جسے ہم نے چاپ کر کے رکھا ہوئے آپ چاہیں تو یالو بیل پیپر یا ریڈ بیل پیپر بھی آپ اس کے اندر یوز کر سکتے ہیں اپنے��ی کے حساب سے آپ کو جون سے ویجیٹیبلز اچھی لگتی ہیں اب وہ اس کے اندر مزید شامل کر سکتے ہیں ہم نے اس کے اندر ون چوب ہم نے اس کے اندر کیپسکم شامل کر دی ہے اس کو ہم نے اچھی طرح سے کک کر لینا ہے اس کو بھی ہم تقریباً ایک سے دو منٹ اسی طرح سے کک کریں گے اس کے بعد ہم نے اس کے اندر شامل کر دینا ہے جی یہ کیبیج جس کو ہم نے چوپ کر کے رکھا ہوا تھا وہ بھی ہم اس کے اندر شامل کر دیں گے یہ میڈیم سائز کی پوری کیبج ہے جو ہم نے اس کے اندر شامل کی تھی اسی کے ساتھ ہم نے یہاں پر ایک پیاز بھی چوب کر کے رکھا ہوا تھا یہ بھی صحیح بڑے سائز کا پیاز تھا جس کو ہم نے چوب کر کے رکھا ہوا تھا وہ بھی ہم نے اس کے اندر شامل کر دیا ہے اب ان ساری ویجیٹیبلز کو ہم نے اچھی طرح سے مکس کر لینا ہے اور کک کر لینا ہے تقریباً دو سے تین منٹ اسی طرح سے ہم نے اسے مکس کرتے ہوئے میڈیم فلم پر کک کر لیں گے اس کے بعد ہم اس کے اندر شامل کریں گے جی سپائسز یہاں پر اسے کک ہوتے پر دقریباً دو سے تین منٹ ہو گئے تو پھر ہم نے یہاں پر اس کے اندر شامل کر دیا تھی ون ٹیبلزپون ہم نے اس کے اندر وائٹ پیپر پاوڈر شامل کر دیا ہے سفید مرچ آپ چاہیں تو بلائک پاوڈر پاوڈر بھی شامل کر سکتے ہیں اس کے بعد ہم نے اس کے اندر شامل کر دیا ہے جی سالٹ نمک ہم نے ایک ٹیبل سپون بھر کر اس کے اندر شامل کیا تھا آپ اپنے ذائقی کے حساب سے کمیہ زیادہ کر سکتے ہیں اس کے بعد ہم نے اس کے اندر شامل کر دیا ہے جی ریڈ چلی پاوڈر یہ بھی آپ اپنے ذائقی کے حساب سے کمیہ زیادہ کر سکتے ہیں اس کے ساتھ ہم نے یہاں پر شامل کر دیا ہے جی ریڈ چلی فلیکس آپ کو جتنی سپائسز پسند ہیں آپ اسی ساب سے اس کے اندر سپائسز اور نمک کی قوانٹیٹی کمیہ زیادہ کر سکتے ہیں اس کے بعد ہم نے اسے اچھی طرح سے سپائسز کے ساتھ مکس کر لینا ہے اور کک کر لینا ہے یہ دیکھیں جی ہم نے اس کے اندر چمچ چلاتے رہنا ہے تاکہ جو سپائسز ہیں وہ بھی اچھی طرح سے کک ہو جائیں اور جو سبزیاں ہیں وہ جلے بھی نہیں اور سپائسز بھی نہ جلیں ہم نے میڈیم فلم پر یہ سارا پروسیجر کرنا ہے اس کے بعد ہم یہاں پر اس کے اندر شامل کر رہے ہیں جی اس کو فلیور دینے کے لیے تکہ مسالہ پاوڈر آپ اس کو سکپ بھی کر سکتے ہیں آپ چاہے تو شامل کریں چاہے تو اس سٹیپ کو بلکل سکپ کر دیں آپ اس کی جگہ یہاں پر چکن کیو بھی شامل کر سکتے ہیں ہم نے یہاں پر اس کو ٹیسٹ دینے کے لیے تکہ مسالہ پاوڈر شامل کیا ہے ون ٹیبل سپون ہم نے اس کے اندر وہ بھی شامل کر دیا ہے اور اس کو اب ہم نے اچھی طرح سے مکس کر لینا ہے اسے اچھی طرح سے مکس کرنے کے بعد اب ہم یہاں پر اس کے اندر شامل کر رہے ہیں جی اوریگینو ہم نے اس کے اندر ون فورتھ ٹی سپون اوریگینو اس کے اندر شامل کرنا ہے کہ اس کے اندر اچھی سی خوشپو بھی آجائے اور اوریگینو کا بہت اچھی خوشپو اور اس کا بہت اچھا ذائقہ آجاتا ہے اس لئے ہم نے اس کے اندر اوریگینو شامل کیا ہے اگر آپ کے پاس available ہو تو آپ شامل کر لیں اگر available نہیں ہے تو آپ اسے توٹل سکپ بھی کر سکتے ہیں اس کے بعد یہاں پر ہم نے اس کے اندر شامل کی ہے جی 4 تیبل سپون ہم نے اس کے اندر ریکچیلی سوس کے شامل کر دیا ہوں اس کے بعد ہم نے 4 تیبل سپون اس کے اندر سویا سوس کے شامل کر دینے ہیں اور یہ دونوں سوسش شامل کرنے کے بعد ہم نے اسے اچھی طرح سے مکس کر لینا ہے پہلے آپ نے نمک کی کوانٹٹی اس کے اندر تھوڑی کم ہی رکھنی ہے کیونکہ جب ہم سوسس شامل کریں گے تو اس کے اندر نمک تیز ہو سکتا ہے کیونکہ سوسس کے اندر کافی نمک ہوتا ہے اس کے بعد ہم اس کے اندر شامل کر دیں گے جی ٹومیٹو کیچپ ہم نے اس کے اندر 4 ٹیبل سپون ہی ٹومیٹو کیچپ جو ہے وہ شامل کر دینی ہے ہم بھر کے اور پھر ہم نے اسے اچھی طرح سے مکس کر لینا ہے کیچپ شامل کرنے کے بعد ہم نے اسے اچھی طرح سے مکس کر لینا ہے اور مکس کرنے کے بعد جو ہمارا مسالہ ہے وہ بلکل ریڈی ہے ویجیٹیبلز اور چکن بہت اچھے سے پک کر ریڈی ہو گئی ہیں اچھا کچھ لوگ جو ویجیٹیبلز ہیں ان کو تھوڑا کھڑا کھڑا لگتے ہیں کہ وہ کرسپی اور کرنچی رہتی ہیں لیکن ہمیں اس طرح سے نہیں پسند ہم نے اسے اچھی طرح سے پراپر کوک کیا ہے اس کے بعد ہم نے اس کے اندر شامل کر دیں گے جو ہم نے نوڈلز بوائل کر کے رکھے ہوئے تھے وہ ہم نے اس کے اندر شامل کر دینے ہیں اس طرح سے اور ساتھ ساتھ اسے مکس کرتے جانا ہے یہ دیکھیں جی اس طرح سے ہم نے دو چمچ کی مدد سے ہم نے اسے مکس کرنا ہے تاکہ جو نوڈلز ہیں وہ ٹوٹے نہیں آپ اس ریسپی کو لازمی ٹرائی کیجئے گا یہ بہت ٹیسٹی بنی تھی اور اس کو مکس کرنے کے بعد ہم نے اسے اب یہاں پر کور کر کے کک ہونے کے لیے رکھ دینا ہے لو فلیم پر ہم نے اسے کک کرنا ہے بلکل لو فلیم پر دم والی آنچ پر ہم اسے کک کریں گے تقریباً پانچ منٹ کے لیے ہم نے اسے اسی طرح سے کک کر لینا ہے اور یہاں پر اسے کک ہوتے ہوئے پانچ منٹ ہو گئے تھے اور پانچ منٹ کے بعد جو ہماری چاومن ہے چکن چاومن وہ بلکل ریڈی ہے سرونگ کے لیے یہ دیکھیں جی ماشاء اللہ سے کتنی اچھی ہمارے چکن چاومن جو ہے وہ بن کر ریڈی ہو گئی ہے نوڈلز بھی بلکل نہیں ٹوٹے اور بہت اچھے سے پک کر ریڈی ہو گیا تھا تو اب ہم اسے ڈیش آؤٹ کریں گے کیونکہ ڈیش آؤٹ کرنے کے لیے بلکل ریڈی ہے تو اب ہم اسے ڈیش آؤٹ کر لیں گے اور سرف کر دیں گے یہ دیکھیں جی آپ اس ریسپی کو اپنی دعوتوں پر لازمی شامل کریں اس ریسپی کو آپ لازمی ٹرائے کریں مجھے امید ہے آپ کو ہماری آج کی ریسپی بہت پسند آئی ہوگی اگر آپ کو ہماری ریسپیز اچھی لگتی ہیں تو مزید ریسپیز کے لیے آپ ہمارے چینل کو پلیز لائک شئر اور سبسکرائب لازمی کریں اور بیل آئیکن پر لازمی کلک کریں کیونکہ اس سے ہی ہمارے آنے والی ساری نئی ویڈیو سے نوٹفیکشن آپ تک ٹائم ٹو ٹائم پہنچتے رہیں گے آپ کا ہماری ویڈیو کو اینڈ تک دیکھنے کا بہت بہت شکریہ ہمیں اپنی دعاوں میں یاد رکھیں اپنا بہت سارا خیال رکھیں اور ہمیں اسی طرح سے سپورٹ کرتے رہیں آگے سے آگے شیئر کرتے رہیں اللہ حافظ